وزیر داکلا شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ اگلے چار ماہ پاکستانی سیاست کے لیے ہم ہیں کہتے ہیں کہ ملک حساس وقت سے گزر رہا ہے سیاستدان مغرب کی طرف دیکھ رہے ہیں سیاست مشرق سے طلوع ہو رہی ہے یہ وقت پگڑیاں اچھالنے کا نہیں خدا نہ خاصتہ افغانستان میں کوئی بہران پیدا ہوا تو ہم بھی متاثر ہوں گے میریہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ اداروں کے خلافت زبان استعمال کرنے والے مو کے بل گریں گے الیکشن کے قریب نون لیگ کی نئی الاؤٹمنٹ ہوگی نون لیگ میں دو کی بجائے تین گروپس دیکھ رہا ہوں انہوں نے کہا کہ میں وہ سیاستدان نہیں جو کہوں گا مہنگائی نہیں ہے عمران خان کے قیادت میں مہنگائی پر کابو پائیں گے مولک انتخابات کی طرف جا رہا ہے اگلا الیکشن عمران خان کی قیادت میں بھرپور طریقے سے لڑیں گے پاکستان ایک بڑے حساس اور پشیدہ وقت سے گزر رہا ہے ہمارا سیاستدان مغرب کی طرف دیکھ رہا ہے سیاست مشرق کی طرف کلو ہو رہی ہے اور یہ پگڑیاں انچھالنے کا وقت نہیں ہے سنجیدہ سیاسی سوچ کا وقت ہے اگر ہم سنجیدہ سیاست کریں گے تو اس ملک کو آگے دیکھ جائیں گے اور خدا نہ خاصتہ اگر افغانستان میں کوئی گھران کھڑا ہو گیا تو ہم اس گھران سے متاثر ہوئے لغیت نہیں رہیں گے میں وہ سیاستدان نہیں ہوں جو آپ کے سامنے یہ کہوں کہ مہگائی نہیں ہے مہگائی ہے لیکن انشاءاللہ تعالی عمران خان کی قیادت میں کوئی کنٹرول کریں گے اور وہ لوگ جو ہمارے فوجی اداروں ہمارے احساس اداروں کے خلاف زبان استعمال کر کے تارزن بننے کی کوشش کر رہے ہیں وہ مو کے بل گریں گے اسمان کا تھوکا ان کے مو پر آئے گا بائیس تاریخ سے سیاست میں تیزی آئے گی ایک سو بیس دن پاکستانی سیاست کے بہت اہم ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے